موسیقی 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 ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا جی ہاں حاضرین غالب کی ایک سو چموالیسویں یوم وفات کے زیمن میں مولانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی نے پندرہ فروری کو پروگرام منخیط کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن چند ناغذیر وجوہات کی بنا پر یہ پروگرام کچھ تاخیر سے آج نائف شیخ الجامعہ ڈاکٹر خاجہ ایم شاہد کی صدارت میں اور عزت معاف شیخ الجامعہ پروفیسر محمد میا کی زیر سرپرستی مناخید ہو رہا ہے آج کے اس پروگرام میں توسیع لیکچر کے بعد شام غزل کا بھی احتمام کیا گیا ہے یونیورسٹی کے ارباب حلو اغدنی شعب اردو کے وزیٹنگ فیلو ڈاکٹر سید تخی عابیدی کینیڈا کو اس خصوصی لیکچر کے لیے مدو کیا ہے جس کا موضوع غالب اور سرسید ہندوستان کے دو روشن دماغ ہیں میں صدر اجلاس کی اجازت سے پروگرام کے آغاز کے لیے حافظ محمد منیر سے خواہش کر رہی ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں حافظ محمد منیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون بطول سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاک اللہ تلاوت ایک کلام پاک کے بعد میں حضب روایت استغبالیہ کلمات کی پیشکشی کے لیے دعوت دے رہی ہوں اس پروگرام کے کنوینرڈ ڈاکٹر محمد شجاعت علی کو کہ وہ استغبالیہ کلمات پیش کریں ڈاکٹر محمد شجاعت علی السلام علیکم صدر جلاس نائب شیخ الجامعہ ڈاکٹر خاضر عائم شاہد صاحب مہمان خصوصی پدم شریف جناب مجتبہ حسین صاحب ویزٹنگ فیلو شو بے اردو مولانا آزاد نیشنل اردنسٹی اور کنیڈا سے تشریف لائے ہمارے مہمان مقرر ڈاکٹر سیر تخی عابدی صاحب اس تخریب کے اجازی مہمان صدر شعب ترجمہ و دین اسکول برائے لحسانیات پروفیسر محمد زفر الدین صاحب حال میں موجود پروفیسر صاحبان ڈیریکٹرز ڈیپٹی ڈیریکٹرز اساتحظہ اکرام تدریسی و غیر تدریسی شعبیجات کے عراقین طلبہ و طلبات عزیز ساتھیو جیسا کہ ناظر میں اجلاس اس نے ابھی ابھی بتایا شیخ الجامعہ پروفیسر محمد میاں اور نائب شیخ الجامعہ ڈاکٹر خاجہ ایم شاہد صاحب یہ چاہتے تھے کہ پندرہ فروری یوم غالب کے وفات کے موقع پر اور پھر بائیس فروری کو مولانا آزاد کی وفات کے موقع پر دو پروگرام یونیورسٹی کی جانب سے منخط کی جائیں یہ پہلا موقع ہے کہ غالب کے وفات کے موقع پر انہیں خراج اقیدت پیش کرنے کے لئے اس طرح کی محفل کا یہاں پر انہیں خاد عمل میں لائے جا رہا ہے بعض ناغذیر وجوہات کے بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تعلیمی اور انتظامی جو سرگرمیاں تھی اس کے بعد نائب شیخ الجامعہ اور شیخ الجامعہ چونکہ شہر میں موجود نہیں تھے بائیس فروری کو مولانا آزاد کا یوم وفات یہاں نہیں منخط کر سکے لیکن یہ پروگرام کچھ تاقیص سے سہی آج یہاں پر ہم منخط کرنے جا رہے ہیں میں سب سے پہلے تو عرباب مجاز کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی ایک منفرد محفل کے یہاں انہیں خاد کی ہمیں اجازت دی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام کے تعاون کے لئے اور اس تقریب میں شرکت کے لئے آپ تمام کو فردن فردن سمیم قلب کے ساتھ یہاں خوش آمدید کہتا ہوں بالخصوص نائب شیخ الجامعہ جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو بالا اعتقر کر اس محفل کی صدارت قبل فرمائی ان کے ساتھ ساتھ پدرم شریف مشتبہ حسین صاحب جو ہمیشہ ہی سے ہماری سرپرسی فرماتے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر سید تخیع عویدی جو وزٹنگ فیلو ہیں اور جب کبھی وہ ہیدرباد میں رہتے ہیں تو مولانا آزاد نیشنل اردن انیورسٹی کے سٹاف کے ساتھ ساتھ طلبہ کے لئے خاص طور پر وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے لیکچر سے انہیں مستفیز کرتے ہیں زفر الدین صاحب ان کے بارے میں کوئی کہنی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی کے آغاز سے اب تک جس طرح کی یہاں تقاریب ہوتی ہیں اس میں وہ بھی پیش پیش رہتے ہیں میں ان کا بھی یہاں پر استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام کو ایک بار پھر سے میں یہاں پر خوش آمدید کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور غالب اور سرسید ہندوستان کے دو روشن دماغ موضوع پر ڈاکٹر سید تخیع عویدی کا جو لیکچر یہ شیر آپ تمام کی جانب سے اور اپنی جانب سے نظر کرنا چاہوں گا کہ ہوگا کسی فلک پہ وہ قرشید جلوگر ہوگا کسی فلک پہ وہ قرشید جلوگر کہتے ہیں آفتاب کبھی ڈوبتا نہیں بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شجاعت علی استقبالیہ کلمات پیش کر رہے تھے استقبالیہ کلمات کے ساتھ نظرانِ گل کی پیشکشی بھی ہماری خوشگوہ روایت رہی ہے سنانچہ اس رسم کو پورا کرنے کے لیے میں اس پروگرام کے کنوینر ڈاکٹر محمد شجاعت علی سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ صدر اجلاس ڈاکٹر خاجہ ام شاہد کو حدیع گل پیش کریں اب میں پروفیسر محمد زفرودین صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مہمان خصوصی پدم شریف مشتبہ حسین صاحب کے خدمت میں حدیع گل پیش کریں اب میں ڈاکٹر اسلام پروے سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر سے یہ تخیہ عابدی کو گل دستہ پیش کریں اس محفل کے مہمان اعزازی پروفیسر محمد زفرودین صاحب کو نظرانگل پیش کریں مدرمہ زفر آمینہ پروفیسر محمد زفرودین صاحب سے گزارش کر رہی ہوں کہ وہ ہمارے مہمانان کا تعریف بھی کرائیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں محترم خاجہ شاہی صاحب آج کے مہمان مقرر سید تقی عابدی صاحب مہمان مقرر کے بجائے بلکہ یہ کہوں کہ اپنی وردو انیورسٹی کے شعب شجاہ تری راشی صاحب اور یہاں ڈائس کے اس طرف تشریف فرما مہمانان اگرامی پہلے تو میں حافظ محمد منیر کو بہت مبارکات پیش کرتا ہوں کہ انتہائی خوشالحان قرط پیش کی انہوں نے اور واقعی نہ صرف متبرک بلکہ وہ جو خوشالحانی کی کیفیت ہوتی ہے اس وجد کے عالم میں جب جلسے کا آغاز ہوتا ہے تو سب کچھ بھلا بھلا ہی ہوتا ہے شجاہ تبھی استقبالیات تقریر کر رہے تھے تو میری آنکھیں تھوڑی دیر کیلئے بند ہوئیں تو مجھے ایسا لگا کہ میں آل انڈیا ریڈیو سے کچھ سن رہا ہوں اور اس پہ کنوینر کی اس میں بھی کمپیرر کی آواز سنائی دے رہی ہے ان کو ریڈیو چھوڑے بے کم و بیش نو سال دس سال کا عرصہ ہو گیا ہے لیکن آج بھی ان میں وہی خصوصیت باقی ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ جملے بولتے ہیں کہ اگر لکھ دیا جائے تو وہ ایک مضمون بن جائے مجھے تعرف کرانے کے ذمہ داری دی گئی ہے ایسے لوگوں کی جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں تو لہذا میرے لیے یہ بہت آسان سی بات ہے کہ ہمارے آج کے صدر جلسہ خواجہ شاہی صاحب یوں تو بنیادی طور پر جی سر آتا ہوں ان پر بھی یوں تو سیویل سرونٹ ہیں لیکن اور ان کی بہت سی خدمات ہیں میں انہیں یہاں آنے سے پہلے سے بھی جانتا تھا جامعہ کے ریجسٹرار کے حصے سے اور دوسری کیپسٹی میں انہوں نے کافی کام کیا تعلیمی میدان میں بھی اور علمی و عدمی میدان میں بھی میں تو صرف اتنا کہوں گا چونکہ مجھے بھی کئی کمیٹیوں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے کہ اردو انیورسٹی کے لیے ایک عبر رحمت بن کر آئے ہیں اور واقعیتاً بہت سے ایسے چیزیں جو کہیں کہیں اٹک رہی تھی رک رہی تھی ہچک رہی تھی وہ ان کی وجہ سے بہت ان کو پرے پرواز لگ گیا ہے اور کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے میرے نزدیک ان کا سب سے اچھا تعرف یہی ہے کہ وہ ایک اس لیے کہ ہماری انیورسٹی کو یہ دے رہے ہیں کچھ دینے والی شخصیت ہماری انیورسٹی میں ہے تقی عابدی صاحب کا تعرف وہی پھر سورج کو چاند دکھانا چراغ دکھانا یا چاند کو ٹارج دکھانے جیسا ہے ان کی سب سے جو دیکھیں وہ رسمی تعرف کرانا ہوتا تو آپ ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک مشاہدی کی بات میں ارس کر رہا ہوں کہ تقی عابدی کی شخصیت میں جو پوزیٹیو معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو جنون اور جذبہ ہے مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی آدمی کو اگر بڑا بننا ہے بڑا آدمی بننا ہے تو اس کے لیے اسی جنون اور جذبے کی ضرورت ہے میں نے سنا ہے کہ یہ صرف چند گھنٹے سوتے ہیں اور بقیہ انیس گھنٹے بیس گھنٹے یہ کام میں مصروف رہتے ہیں وہ ان کا پیشے تبابت ہو جیسے کہ یہ بار بار کہتے ہیں مجھے بھی یاد ہو گیا ہے کہ پیشے سے یہ طبیب ہیں اور عدب کے مریض ہیں تو عدب کا مرض ان کا کیسے ٹھیک ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے سننے میں لطف آتا ہے پتھان صاحب نے بھی ہمیں سنایا تھا اور کئی لوگوں نے سنا آج ہی پروفیسر علیہ عمد فاطمی صاحب ان کے لائبریری کے بارے میں بتا رہے تھے کہ تہخانے میں لائبریری ہے انتہائی منظم انتہائی مرسہ مسجع لائبریری اور ایک ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں نہ صرف کتابیں بلکہ مختوتیں موجود ہیں اور یہ ہر وقت اس میں منہمک رہتے ہیں اور ہم اس کے نتیجے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ غالب غالب پہ زخیم کتاب فیض عمد فیض پہ زخیم کتاب نجم آفندی پہ زخیم کتاب جس پہ انیس و ضبیر پر تو کیا کہنا اس پر تو جب یہ بولتے ہیں تو پھر زاکر اور خطیب بھی شاید کشرما جائے یہ جس تسلسل سے بولتے ہیں جس روانی سے بولتے ہیں جس اعتماد سے بولتے ہیں اور جس سے میں تو کہوں کے باقی سے بولتے ہیں وہ سننے والے کے دل پر دماغ پر گہرہ اثر چھوڑتے ہیں اور اس کا دیر تک اثر رہتا ہے جناب مجتبہ حسین صاحب گھر کے آدمی ہیں مگر گھر کے مرغی نہیں ہیں جنہیں ڈال برابر کہا جائے یہ عالمی سطح کے شہرت یافتہ تنزو میں ذہنگار ہیں اور یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں اور اردو انورسٹی جب سے قائم ہوئی ہے انیس سو انٹھانوے سے تب سے یہ اس انورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں میں ان کا تعریف بھی انورسٹی کے ساتھ موڑ کر لے کے چلنا چاہوں گا پہلے وائش چانسلر شمیم جاراج پوری کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے ان پہ مضامین لکھے انہوں نے اور اس کے بعد پھر پروفیسر ایم پٹھان صاحب کے ساتھ تعلقات رہے انہوں نے ان کے بارے میں بھی لکھا انورسٹی میں آئے دن جو بھی فنکشنز ہوتے رہتے ہیں جب بھی ان کو دعوت دی جاتی ہے یہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں بے شمار کتابوں کے مصنفیں اور جتنی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ان کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں ابھی حال ہی میں دو زخیم کتابیں ایک ساتھ ان پر شائع ہوئی ہیں ان پر شائع ہوئی ہیں ان پر لکھی گئے مضامین پر کا مجموع ہے اور اردو میں جس عدیب کا نام لیجیے آل احمد سرور سے لے گو پیچن نارنگ قمر رئیس سلوب آمد انساری شمیم ہنفی کسی کا بھی نام لیجیے انہوں نے ان کے اوپر مضامین لکھے ہیں اور ان کو دادو تحسین پیش کی ہے تو ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے ہمارے لیے بہت ہی باس افتخار ہے میں سمجھتا ہوں کہ کتنا تعرف کافی ہے بقی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تھوڑی سی گفتگو آج کے موضوع کے حوالے سے گرچہ جب تقیابدی صاحب تقریر شروع کریں گے تو ظاہر ہے کہ سب کچھ پھیکا پڑ جائے گا لیکن ان سے پہلے موقع ہے میں دو منٹ آپ کے اور لے لوں گا کہ سر سید اور غالب ایک ہی دور کے دو روشن دماغ ہیں آج کے موضوع سے مستار لے کر کہ رہا ہوں کہ ایک ہی اہت کے روشن دماغ ہیں غالب سترہ سو چھانوے میں سو چھانوے تک پر محیط ہے تو اس طرح دیکھا جائے تو دونوں کی جو مشترکہ عمر ہے درمیان میں جس میں دونوں ساتھ ساتھ رہے وہ باون سال کا سفر ہوتا ہے جو ان دونوں نے ساتھ ساتھ تیع کیا ہے یہ دونوں بحیثیت اگر عجیب دیکھتے ہیں تو ان دونوں نے خطوط کی شکل میں ہے جبکہ سرسید احمد خان کے ہاں وہ اسلوب مزامین میں ہے جو اسلاحی مزامین وہ لکھا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے مزامین جو تحذیب الاخلاق میں شائع ہوتے تھے ان دونوں میں اردو کی جدید نصر کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں ان دونوں نے یہ سب کچھ لکھنا شروع کیا دونوں نے غدر کا دور دیکھا تھا ڈلی کی تباہی ڈلی کے اطراف جو کچھ بھی ہمارے جانباد سپاہیوں نے بغابت کی تھی یا اسے جو بھی نام دی غدر کیا تھا اور ایک بیرونی حکومت کو باہر نکالنے اور اپنے بادشاہ کو مقام دلانے کے لئے کوشش کی تھی تو اس دور میں اور اس کے اثر کے طور پر اس کے بعد دور میں دلی میں جو کچھ بھی تباہی مچی اس کی گواہ ان دونوں کی آنکھیں تھی ان دونوں کی آنکھوں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو اس وقت ہوا اور اس کے بعد انگریزوں کے ذریعے دلی کو تخت و تاراج کیا جا رہا تھا اور اس کا اثر ان لوگوں پہ کافی پڑا دونوں روشن دماغ لوگ تھے ایک ہی طرح سے سوچتے تھے دونوں نے مغربی ترقی یعنی جب انگریزوں کا غلغلہ تھا یہاں پہ اور ان کی آمد کے بعد جو ان کی حکومت تھی تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ نئی ترقی بھی ساتھ آئی تھی اور وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے اثرات ہندوستان پر بھی مرتسم ہو رہے تھے تو ان دونوں حضرات نے اس کو ویلکم کیا سرسید نے بھی انگریزی میں جو تعلیمی نظام تھا اور تعلیمی سسٹم تھا اس کو ویلکم کیا غالب بھی جب کلکتہ جاتے ہیں اور کلکتہ میں وہاں کی چکاچاؤں دیکھتے ہیں روشنیوں کو دیکھتے ہیں بجلی کتاروں کو دیکھتے ہیں تو وہاں جو کچھ بھی انہوں نے ترقی دیکھی تو اس سے وہ انگریزوں کے مطرف ہوئے اور اس کے قدردان بنے تو یہ دونوں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس نے علی گڑھ کے لئے لکھا جوش ملی حبادی نے اے علی گڑھ اے جوان قسمت دبستان کوہن اے کے شمع فکر سے تابندہ تیری انجمن تیرے پیمانوں میں لرزان ہے شراب علم و فن حشر کے دن تک پھلا پھولا پھولا رہے تیرا چمن مشل مینہ سے روشن تیرا میں خانہ رہے رہتی دنیا تک تیرا گردش میں پیمانہ رہے ہم بھی اس دعا میں شریک ہیں جوش کی اور مجاز نے جو ترانہ دیا اس ترانے میں بھی شریک ہیں جس کی شروعات ہوتی ہے سرشار نگاہ نرگس ہوں شکریہ شکریہ پروفیسر محمد زفر الدین صاحب آپ نے بڑی خوبی سے سمندر کو کوزے میں سمیٹ لیا حزان محفل غالب صرف اپنے اہد کے ہی نہیں بلکہ ہر اہد کے شاعر ہیں غالب پر برسوں سے گفتگو ہوتی رہی ہے سیمینار منخد ہوتے رہے ہیں لیکن ہر وقت یہ احساس ہوا کہ غالب پر سیر حاصل گفتگو نہیں ہو پائی غالب کی فکر کے کئی گوشے اب بحث طلب ہیں بخول غالب نہ بندھے تشنگی شوخ کے مضموع غالب گرچہ دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا اب میں ڈاکٹر سید تخی آبیدی دو روشن دماغ موضوع پر اپنا توسی خدبہ پیش فرمائے ڈاکٹر سید تخی آبیدی استاد زرافت عبرو دکن پدم شری جناب دوست مخترم شجاعت علی صاحب جناب زفر عددین صاحب میں ممنون ہوں آپ نے ذرہ نوازی کی ورنہ ان ہستیوں کے ساتھ میری نشست خود باعث عزت ہے ناظر میں بے مثال محترمہ نکت جہاں صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ دلچسپی ہے اور ہم انیسویں صدی کے ان آفتاب و محتاب کو جو فلق برے صغیر ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں ایک لحاظ سے روشن اور تابناک ہوئے گفتگو کریں گے تو اسی خدبہ ہے تھوڑا سا صبر تو آپ کو کرنا پڑے گا گھڑی پر میری نظر ہے چار بس کر ویس منٹ ہو رہے ہیں میں اپنی گفتگو کو کاغذ سمعہ نہیں پڑھتا لیکن کاغذ کو فالو کرتا ہوں اس وجہ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مطالب کو آپ تک کوڈ میں پیش کروں تو میں نے یہ سوچا کہ بہت سے لوگ تو سرسید کے بارے میں جانتے ہیں اور ابھی پروفیسر زفردین صاحب نے بہت امدہ طریقے سے تخابلی جائزہ پیش کیا ہے تو جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ تو میں چھوڑتا ہوا ان سے کیونکہ تقرار میرا شیوہ نہیں ہے کچھ دیر ہم سرسید پر اور پھر ایک تخابلی جائزہ کہ کس طریقے سے ہم نے ان دونوں عظیم ہستیوں کو پایا ہے لیکن میرا مرکز آخر میں نابغہ روزگار وہ شخص جس کو پوری دنیا پر اور پوری دنیا کو جس پر اعتبار تھا مولانا ابو کلام آزاد نے کہا تھا کہ اردو عدب کی جانب سے غالب کی غزلیں اور میرانیس کے مرسی دنیا عدب کو تحفے میں پیش کیے جا سکتے سرسید لکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ علیگر میں دو ہجرے بناوں ایک فارسی کا ہجرہ مرزا نوشا غالب کے نام اور ایک اردو کا ہجرہ خدا سخن میر تخیمیر کے نام آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گفتگو ہوئی سرسید نے ایک ایسی سال عمر پائی غالب نے بہتر تیرہتر سال زندگی کی سرسید کو دس سال زیادہ زندگی ملی کسی نے مولانا آزاز سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے اہم کام کیا کیا مولانا آزاز نے کہا تھا زندہ رہا شما جلتے ہی بجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو دس سال زندہ ہے وہ دس سال موز سے لڑتا رہا دو پچاس سال زندہ ہے وہ پچاس سال موز سے لڑتا رہا لوگ اس طریقے کا نہیں بات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر سید کے بارے میں جو حالی نے کہا تھا وہ شیر پہلے سنانا چاہتا ہوں تیرے احسان رہ رہ کر صدا یاد آئیں گے ان کو کریں گے ذکر ہر مجلس میں اور دہرائیں گے ان کو وہ اپنے وقت کا ایک فرد کامل بلکہ اکمل تھا کہ ہم میں کا ہر ایک آلہ اس سے اسفل تھا خرد مندوں کی صف میں سو موقع تھے وہ اول تھا غرض اسلامیوں کی فوج کا لیڈر تھا جرنل تھا سر سید کو اس سے بہتر باز وقت سر